میں یہ نہیں کہتا ہم کوئی نہیں ہیں یہ جج کرنے والے کہ سرب جی سنگھ گناہگار ہے یا بے گناہ ہے ہم اس پہ کوئی ٹپڑی نہیں کر رہے ہیں ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے بائیس گولڈن یئرز اپنی جوانی پاکستانی جیلوں کے سلاقوں کے پیچھے گزار دی ہے اور اس کے بچھارے کی گردن پر ہمیشہ پھانسی کا پھندہ لٹک رہا ہے تو یہ تو روز جینے اور روز مرنے والی بات ہے تو ہم نے یہ کہا ہے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آپ رحم کیجئے ہم نے رحم کی درخواست کی اور اسلام میں قرآن شریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رحم ہے اللہ کریم ہے اللہ رحم کرتا ہے اللہ کرم کرتا ہے تو آپ بھی اللہ کی راہ پر چلیے آپ بھی رحم کیجئے آپ بھی کرم کیجئے اور آپ سرب جیت کو رہا کر دیجئے یہ میں نے کہا اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو یہ شک ہے کہ کوئی منجید سنگھ ٹرررسٹ ہے جس کے بدلے میں انہوں نے سرب جیت کو قید کر لیا ہے تو ایک شیر ہے کہ ہے غم کے وہاں اس کا کوئی میٹ نہیں ہے ہے غم کے وہاں اس کا کوئی میٹ نہیں ہے یہ اپنی گزارش ہے کوئی جیت نہیں ہے غلطی سے جسے آپ نے رکھا ہے پرگڑ کے وہ شخص سرب جیت ہے منجید میں تمام سرب جیت سنگھ ہونے کے جو ثبوت پاکستان کے اندر دیئے جس منجید سنگھ کے نام سے میرے بھائی کے اوپر کیس چلا اس منجید سنگھ کے بھی وہ تمام ثبوت میں نے پاکستان سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی میں نے پاکستان کے میڈیا کو بھی وہ تمام ثبوت دیئے جس میں اس نے پاکستان کے اندر جا کر تین شادی کی ہیں اور جس جس تاریخ کو جاتا رہا ہے جیسے جیسے بھی بے گیا اور جو کچھ اس نے کیا میں نے وہ بھی سارے ثبوت پاکستان کو دیئے اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ سرب جیت سنگھ منجید سنگھ نہیں بلکہ سرب جیت سنگھ ہے سلمان جی سے جو میں ملی ہوں اور جیسا کی میں اپنے بھائی رضا مراد جی سے جب ملی تھی تو ان کی بھی دل کی اچھا تھے کہ سلمان بھائی آگے آئے اور میں کافی سمیہ سے چاہتی تھی کہ سلمان جی آگے آ جائیں کیونکہ وہ اپنی شوٹنگ کے دوران ویست تھے اور انہوں نے دو گھنٹے کی ملاقات کی اور انہوں نے جو مجھ سے گیا اور سرب جیت کی بڑی بیٹی کو بھروسہ دلائیا ان کے جو شبڈہ بلی تھی وہ یہ تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ میں رہوں گا اور میں تب تک اس بات کو لے کر آگے بھڑتا رہوں گا جب تک سرب جیت سنگھ کی رہائی نہیں ہو جاتی سوپنے دیب کا خود انہوں نے نام لے کر کہا کہ سوپنے دیب بلکل آپ فکر نہیں کریں میں آپ کے پاپا کو لے کر آوں گا ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں بلکل چنتہ نہیں کرنی اگر مجھے پاکستان جانے کی بھی جرورت محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ میں کافی حکمران سے بھی رابطے میں ہوں جدی مجھے لگتا ہے کہ سر جیت کی رہائی کو لے کر سلمان کو پاکستان جا کر ریکوست کرنی ہے تو سلمان پاکستان بھی جائے گا وہاں جا کر بھی بات رکھے گا